ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبیہ کا آپ کے بھنیلوپ چیل بھی دوستو سی 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 انیورسٹی کی طرف سے پی جی کورسوں میں ریجسٹریشن کے لیے اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس کی انتراب آپ لوگ آج کی لیٹس نیوز دیکھیں سی 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 ایس سیو میں اٹھائیس سے شروع ہوں گے پی جی کے لیے پنجیگر یہاں پر بات کیا رہی ہے ایم 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 کوم ایدل ایم بغیرہ پی جی کورسوں کی اور اسے کے ساتھ میں ایدل بی کے بھی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوں گے امید ہے ایدل بی کے ریجسٹریشن بھی اٹھائیس یا تیس کے آس پاس شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے فضال یہاں پر اسپیشلی ایدل بی کے بھارے میں نہیں بولا گیا ہے کیبل پی جی کورس لکھا ہے تو پی جی کورس میں آپ کا یہی کورس آ رہے ہیں ایک ایم 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 ہے ایم 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 کوم ہے جو اینی بی والے کورس ہیں جن کے سیمیسٹر ٹائپ سے اگزام ہو رہے ہیں ایم 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 سے ایم کوم ہے اور ایم 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 کوم ہے ہی ایڈمیشن ہوں گے جو گیشن کے میریٹ ہوگی آپ کی پرسنٹیز ہوگی اس پر میریٹ لسٹ لگے گی اسی کے مادہم سے ایڈمیشن ہوں گے تو ادھی اپ ڈیٹ پر دھیان دیں یو جی پنجی کرڑ کی پرکریہ نہیں پکڑ پا رہی رفتار چوبیس ہزار کے قریب ہوئے پنجی کرڑ چودری چرنل سکرشتال میں اس ستر اس سمیہ ستر دوار چویس پچیس کے لیے یو جی پرکریہ چل رہی ہے بشتال 28 مئی سے پی جی کے لیے بھی پنجی کرڑ پورٹل کھول دیا جائے گا پنجی کرڑ شروع ہوئے ایک ماہ بیٹھنے والا ہے لیکن یو جی پنجی کرڑ پکریہ ابھی تک صحیح سے رفتار نہیں پکڑ پائی ہے بشتال ستروں کے نوصار پی جی پنجی کرڑ کے لیے سومبار کو چھاتروں وار کولیجوں کے لیے نوٹیفیکشن جاری کر دیا جائے گا یو جی میں پنجی کرڑ پورٹل تیار کیا ہے اسی طرح پی جی پارٹکر میں بھی پریویس کے لیے دو پورٹل تیار کی جائیں گے ایک کولیج کے لیے اور ایک کیمپس کے لیے تو کل آپ کو نوٹیس دیکھنے کے لیے مل جائے گا پی جی کورسوں میں ایڈمیشن کے لیے بی ای بی ای سی بی کوم لاسٹ سیمیسٹر کا جو ریجلٹ ہے وہ آپ کا جون کے لاسٹ میں آ جائے گا اور تب تک ایڈمیشن ہوتے رہیں گے اس کے بعد میں بھی ایڈمیشن ہوں گے ٹھیک ہے تو تینسل انوالی ضرورت نہیں ہے لاسٹ یر کا ریجلٹ جلد آ جائے گا اور آپ اپنا پی جی کورس میں ایڈمیشن کرا دینا ٹھیک ہے نیکسٹ کے راس میں اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں جیسے آپ بی اے کے لاسٹ یر کے سٹوئنٹ ہیں پرائیویٹ کے بھی ہوں چاہیں بی اے راس سیمیسٹر کے سٹوئنٹ ہوں تو جون لاسٹ میں آپ کا ریجلٹ آ جائے گا اور ادھر ریجلٹ ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنا ریجلٹ ایم 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 کوم کسی بھی کورس کیلئے کرا سکتے ہیں پہر آپ کو ریجلٹ کرانا ہوگا اس کے بعد میں میریٹ لس لگے گی ٹھیک ہے میریٹ کے مادے ہم سے ایڈمیشن ہوگا ایڈل بی میں بھی اگر آپ نے گیجوشن کر لیا ہے یا پھر آپ کا لاسٹ یر یا پھر لاسٹ سیمیسٹر ہے تو ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے اٹھائیس یا پھر تیس مائی سے ٹھیک ہے ایڈل بی میں بھی اٹھائیس یا تیس مائی سے ریجلٹ شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ریجلٹ کرائیں گے سب سے پہلے ریجلٹ کرانے کے بعد میں میریٹ لسٹ آئے گی گورنمنٹ کالیج اور پرائیویٹ سبھی کالیجوں کے لیے میریٹ لسٹ لگے گی اگر پرسنٹس صحیح ہے میریٹ لسٹ میں نام آتا ہے تو گورنمنٹ کالیج مل جائے گا اور اگر پرسنٹس ڈاؤن ہے پرسنٹس لو ہے تو کوئی بھی پرائیویٹ کالیج مل جائے گا تھے جس کی فیس بھی زیادہ نہیں ہوگی تو اگر آپ کو ایڈل بھی کرنی ہے تو رجسٹریسن فرم اوپن ہو جائیں گے اٹھائیس مائی یا پھر تیس مائی کے آس پاس ٹھیک ہے اگر آپ کو ایم اے یا پھر ایم ایس سی یا پھر ایم کوم کرنا ہے ریگلر سے تو رجسٹریسن اٹھائیس مائی سے سٹارٹ ہو جائیں گے کل نوٹس دیکھنے کے لیے آپ کو مل جائے گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ لوگوں کو فارم بھر کر بھی دکھا دوں گا ٹھیک ہے کس طرح سے فارم بھرنا ہوگا ایڈل بی کے بھی رجسٹریسن جلد ہی سٹارٹ ہو جائیں گے ایڈل بی کی پوری جاند کری آپ کو ہم اس چینل پر پروائیڈ کریں گے باقی سبھی پرکار کی جاند کری آپ کو اس چینل پر ملے گی اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور سبھی اپنے فرین کو یہ ویڈیو شیئر جرور کر دیں تو تھنکس و وچنگ اس ویڈیو